کیسے بڑھے اور اگر وہ یہی پر رکنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ ریت کے توفان اسے یہی پر دبا دیں گے سو اس نے اندازے سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور مسلسل ایک سائٹ پر آگے کو بڑھتا رہا آٹھ گھنٹے کے بعد جب توفان تھما اور کچھ نظر آنے لگا تو شدید بلیڈنگ کی وجہ سے اس کے ناک اور مو سے خون آنے لگا مگر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ وہ ریسنگ ٹریک دور دور تک کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا یعنی اب یہ شک سہارا کے بیچوں بیچ کھو چکا تھا یہ پروسپیری نے یہ سوچا کہ شاید اب اسے کچھ دیر سو لینا چاہیے نیند مکمل کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھولی تو چار گھنٹے مزید بھاگنے کے بعد اس امید میں کہ شاید کوئی اور پارٹسپینڈی سے نظر آ جائے یہ امید بیکار گئی اب وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑ گیا تاکہ اندازہ لگا سکے کہ اسے آگے کہاں جانا ہے اور شاید کوئی مدد کے لیے بھی مل جائے مگر چاروں طرف نظر گمانے پر اس کی روح کام کر رہ گئی کیونکہ چاروں طرف جہاں بھی نگاہ جاتی تھی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اسے یاد آئے کہ اس کے پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے ایسو ایمرجنسی کے لیے اس نے اپنے یورن کو ایک پانی کی بوٹل کے اندر بھراتا کہ اسے ریسائیکل کر کے پی سکے اور ایمرجنسی ہیلیکاپٹر کا انتظار کرنے لگا جو کہ شاید اس کو ڈھونڈنے کے لیے سراغ کے اندر ضرور آتا شام ہونے لگی اچانک ہیلیکاپٹر اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے سر کے اوپر مجود تھا جب یہ پروسپیری کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنے فلیر گن کی مدد سے فائر کیا لیکن ہیلیکاپٹر نے اسے پھر بھی نہ دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے گم ہو گیا